نحمد و نصلي على رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے عباب جو اس بات کے شاکی ہیں کہ جناب علی قبض ہے کانسٹیپیشن جو ہے وہ زمانے بر سے لگی ہوئے ان کو کسی دوائی لاس سے جان نیری دوائی کھاؤ تو وقتی طور پر گزارا ہوتا ہے نہیں تو جان گلے کو پڑی ہوئی ہے قبض کانسٹیپیشن دوسرا مسئلہ ہے کہ جسے میں بلغمی کیفیت بہت زیادہ ہے بلغم بہت زیادہ ہے باڈی کا بی پی ہر وقت تو لو رہتا ہے باڈی کا بی پی بھی لو رہتا ہے اور بلغم بھی بہت زیادہ ہے ان دونوں کا ایک علاج میں نمٹ جائے گا بی پی لو سے جان چھوڑ جاتی ہے دوسری بات ہے کہ باڈی میں لوزنگ بہت زیادہ ہے باڈی ایسی کہ کسی نے دھکا دے دیا تو گر گئے تو اٹھنے میں ٹائم لے رہا ہے ایکٹیویشن نہیں ہے بلکل بھی کرنٹ نہیں ہے باڈی میں پیر نہیں ہے باڈی میں باڈی بہت ڈھیلی ڈالی آنٹ کا گھٹلا ہو گئی ہے تو ایسی تمام صورتوں میں اور ہر چیز میں ایک دوسرا رخ بھی ہوتا ہے وہ بھی سمجھنا ضروری ہے تو ایسی تمام صورتوں میں جب زمانے بر سے کانسٹیپیشن اور ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ٹھیک ہے نا یا بڈن میں بہت لوزنگ بہت زیادہ ہے یا بی پی ہمیشہ لو رہتا ہے یا دل کی دھڑکن سلو رہتی ہے دل کی دھڑکن سلو رہتی ہے تو بیٹری لگانا ہی پڑتی ہے جناب یہاں پہ دل کی دھڑکن جن کی سلو رہتی ہے ان کو کوئی کچھ نہیں لگانا پڑے گا کچھ نہیں کرنا پڑے گا سلو رہتی تیز والے نہیں لے گا یہ دوہ تیز والے نہیں سلو والوں کیلئے بولا اور لو بی پی رہتا ہے ان کے لئے بلغمی کیفیت بہت زیادہ ان کے لئے اور جناب علی روات کو اتنے ڈرونے ڈرونے خرارٹے لیتے ہیں خرارٹے بھی بولتے ہیں خرارٹے بھی بولتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ لیتے ہیں تو جناب علی کو پورا محلہ ڈر جاتا ہے محلہ ڈرے نہ ڈرے بیوی ہنزل کو کوڑ تمہ بھی کہتے ہیں انگریزی میں کالو سندھ بھی کہتے ہیں لیکن کچھ یہی انگریز ممالک میں بیٹر ایپل بھی کہتے ہیں اب اگر آپ انگریزی میں بیٹر ایپل سمجھتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے آپ انگریزی میں کالو سندھ سمجھتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے ہمارے پاکستان میں اس کو کوڑ تمہ اور ہنزل دونوں نام سے کہا جاتا ہے ہنزل عربی میں کہا جاتا ہے مگر پاکستان میں بھی معاشورہ مروجہ ہے اتنا بڑا پھل ہوتا ہے تقریباً ڈھائی انچ کا اور یہ شدید ترین کروا ہوتا ہے تو جن کے اندر ہمت اور حوصلہ نام کی چیز ہو یہ ان کے لیے ہے جو نازک نازک سے ہونا ان کے لیے نہیں ہے وہ برداشت نہیں کر سکیں گے اس کو ٹھیک ہے جن کی قوت برداشت اچھی ہو وہ اس کو یوز کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے لینے کا کہ اس کو سکھا لیا جاتا ہے اور اس کے بیج نکال دی جاتے ہیں اس کے بیج جو ہیں وہ پیٹ میں درت کریں گے اور آپ کی باڑی اس کے بیج کو برداشت نہیں کر سکتی تو اس کا جو گودہ ہوتا ہے گودے کو سکھا لیا جاتا ہے سکھنے کے بعد اس کی عجیب سی ڈرونی شکل ہو جاتی ہے کوئی بات نہیں آئیے کہ صاف ستر محول میں آپ نے سکھایا ہو گندی جگہ پہ نہیں سکھایا ہو اس میں بھا اس میں فنگس نہ لگ گئی ہو فنگس لگی ہو یہ ہر چیز جس میں فنگس لگ جائے وہ زہر سے بھی بتر ہے جس کا خیال آپ نے کرنا ہے تو صاف ستر محول میں آپ نے سکھا دیا جب دیکھا خوشک ہو گیا ہے پھر اس کو دھوپ دے دیں یا ڈریک دھوپ میں بھی سکھا دیں دھوپ میں اس میں کوئی فراری روغن نہیں ہوتا دھوپ میں بھی سکھانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا ٹھیک ہے جب یہ سو گیا تو اس کو پنساری صاحب سے پسوا لیجئے اور اس کی جو عام آدمی کے لیے جو انتہائی بڑی مقدار ہے وہ 500 ہے 500 ایم جی پانسو میلی گرام پنساری سے کیپسول مل جاتے ہیں ایک گرام کا بھی کیپسول مل جاتا ہے یعنی کہ ون تھاؤزن ایم جی کا 500 ایم جی کا بھی مل جاتا ہے تو 500 ایم جی اس کی ایک اچھی مقدار ہے نارمل ہے اچھا دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ڈریک نہیں لیا جائے گا ڈریک کوئی بہت زیادہ بلغمی ہو تو وہ تو اس کو ڈریک لے سکتا ہے بہت شدید بلغمی کے علاوہ کوئی بندہ لے گا تو وہ اس کو برداشت نہیں کرے گا حکیم تو کھا جاتا ہے حکیم تو سب کچھ کھا جاتا ہے لیکن غیر حکیم آدمی اس کو نہیں لے سکتا تو اس کے لئے بہتر ہے کہ یا تو ایک بڑا چمچ پہلے سانف کھا لیجئے پھر اس کا کیپسول لے لیجئے راست سونے سے پہلے کیونکہ صبح باتھروم کے یہ چکر لگوائے گا دو تین یہ ہے کہ کمزوری نہیں ہوگی یہ بات پکیے کمزوری نہیں ہوگی صحیح ہے کیونکہ یہ ازلاتی مسل ہے نا آسابی مسل آساب سے اگر ہم موشن دے دیں گے تو اس میں بندے کو کمزوری آ سکتی ہے آتی ہے لیکن اگر ہم غدوس سے موشن دیں گے یا ازلات سے دیں گے تو بندے کو کبھی بھی کسی قسم کی کمزوری نہیں ہونے والی یہ بات پکی ہے تو یہ ازلاتی ہے مسکلر مسل ہے تو ایسی صورت میں کمزوری بلکل نہیں ہونے والی اور اس کی جو مقدار ہے فائیو انڈیڈ ایم جی وہ آپ یا تو ایک بڑا چمچ سونف کھا لیجئے پھر لے لیجئے یا ایک بڑا چمچ اسپغول کی بوسی ایک گلاس پانی میں حل کر لیجئے اس کو پھر لے لیجئے تو اس طریقے سے اس کو منیج کر کے لینا ہے ڈیریک نہ لیں کیونکہ ایک درجے میں اس کو زہر مانا جاتا ہے تو لہذا ضرور ہے کہ کسی نے کسی کے چیز کے ساتھ کمپاؤنڈ کر کے لے لیں انشاءاللہ صبح پہلی فرصت میں پچاس سال پرانا کانسٹیپیشن ختم پچاس سال پرانی شدید ترین بلغمی کیفیت ختم بارڈی انتہائی ایکٹیو ہو جائے گی بہترین ایسا لگے گا بیٹری پوری چارج ہو گئی ہے گولڈ پورے ہو گئے امپیر پورے ہو گئے جب ہو جائیں تو پھر کہیں جا کہ مجھے دعاوں میں یاد رکھی گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی